ساٹھ سالہ پرانے ایسے دیسی ڈابے پر لایا ہوں جہاں پر آپ کو دیسی کھانے تو ملتے ہی ہیں لیکن دیسی محول بھی ملتا ہے اس ڈابے کی دونوں اطراف پر دو چھوٹی چھوٹی نہریں بھی چل رہی ہیں کھانوں کے ساتھ بھی اتنا کمال کا ٹیسٹ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں کھانا اتنا زبردست اور اتنا سادہ ہوتا کہ ہار کے پیشینٹ بڑی خوش دری سے کھاتے ہیں میرے ساتھ اس ڈابے کے اونر موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا ہے اور کیا کیا اس کی خاص بات ہے اور کہاں سے لوگ آتے ہیں پہلے تو آپ نے مجھے اپنا تعرف کروائیے گا آپ کا نام کیا ہے میرے نام غلام حیدر ہے اچھا غلام حیدر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ دیسی محول رائٹ ہینڈ بھی نہر چل رہی ہے دوسری سائٹ پہ بھی نہر چل رہی ہے سامنے شہرہ ہے پیچھے ریلوے لائن ہے اتنا کمال کا محول ہے کس نے آئیڈیا دیا کہ آپ یہاں پہ ہی ریسٹرنٹ بناو بس یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے بزرگوں نے نائنٹین سیونٹی فور میں شروع کیا تھا اور اس کے بعد ہم اس کو اپروو کرتے گئے پہلے تھے ہم صرف چائے بنائے دیتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اس کے بعد نائنٹین نائنٹین میں ہم نے اس کو تندور سٹار کیا اس کے پر روٹی اہستہ اہستہ اس کو اپروو کرتے گئے اور ٹو سوزنڈ سیونڈ میں یہ نے ہم نے جو یہ پراتھا بغیرہ یہ انڈے کی بجیا یہ چنے دال ہم نے شروع کی ہے اور الحمدللہ یہ ہر چیز خالص ہوتی ہے ملاور کوئی بات نہیں ہے اچھا ہم یہ بتائیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں لوگ یہ ملتان میاں چنو باون لگر دورے والا وی آڈی دور دور سے لوگ جو صبح سے لاہور یا مارکٹ میں جاتے ہیں تو وہ جو گھردے جب نکلتے ہیں مطلب بہت صبح نکل جاتے ہیں تو ہم نماز بڑکے یہ شروع کر دیتے ہیں تو یہ کھانا اتنا زبردست اور اتنا سادہ ہوتا ہے ہار کے پیشنٹ اور مریزوں کے بھی اس کو بڑی خوش دری سے کھاتے ہیں اور اس میں کوئی زیادہ مسالہ جات آپ کو نظر آرہا ہے یہ خالص ہر چیز یہ نا ہم کیا کرتے ہیں یہ پہلے کس نے بنایا تھا اس کی بنیاد کس نے رکھی یہ اس نے اس کی بنیاد ہے نا میرے دادا جی رکھی تھی اس کے پاس میرے والا صاحب چاچو جان یعنی کہ تیسری نسل آپ کی چل رہی ہے یہ ریشنٹ ہم نے بھی اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو محول ہے ہی کمال کا دوسرا ہم نے کھایا ٹیسٹ بھی ہے کیا مزہ آیا اچھا کوئی ایسا آپ کے پاس ابھی تک بندہ آیا کوئی آپ کو کہے کہ یہ آپ کی چیز اچھی نہیں ہے بیسے تو ساری چیزیں ہم نے کھائی ہیں کمال کی ہیں کوئی کمپلینز بھیئر آئیے ہیں کمپلینز تقریبا سارے تین میں ایک تو بھر بندے جو گھرتیں تانگ ہوتے ہیں تو وہ مطلب کہ بی بی اپس آگے اوٹر والا پر رکھاتے ہیں اس طرح کوئی محبہ کوئی مطلب کہ نہیں آیا کوئی بات نہیں ہے جس میں مطلب کہ وہ ہماری کوئی کمپلینز ہو بھی جاتا انسان ہے کمی پیشی مرچ کامت ہے تو وہ جو لوگوں کو بتانے آپ جو آڈینس دیکھ رہی ہیں ان کو آپ بتائیں کہ آپ کا ریٹ میں اور دوسرے ریسٹورنٹ کے ریٹ میں کتنا ڈیفرنس ہے یہ پورے روڑ پر سام سے سستہ ہوتل ہے پراتھا کتنے کیا لسٹی کا گلاس کتنے کیا پراتھا بنایا یہ ساٹھ روپے کا لسٹی کا گلاس ایک سو بیس کا ہے یہ بنایا ہے چھائے ساٹھ روپے کیا ہے اور یہ سالن کی یہ تو ایک سو بیس روپے ڈیٹھ سو کی پلیٹ ہے ہندے کی بجیا کی دال چنہ کی اور چنے کی بھی اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈیلی کی آپ کی کتنی سیل ہو جاتی ہے اور ماشاءاللہ سے کتنا کم آ رہے ہیں اور باقی لوگ کیا الحمدللہ ہم بہت زیادہ کم آ رہے ہیں اللہ کا بڑا آسان ہے تقریباً لاکھ سو پر سیل ہو جاتی ڈیلی ڈیلی کی بیس میں اور منتھلی مہانہ کتنا جنرنیٹ کر لیتے ہیں تقریباً ڈیلی بیس سے بچیز آرپیہ جو نا کام روٹین سے چلتا رہا ہے اتوال ہم سے ہلا اتنی فرافٹ ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور ناشتہ کیا کرنے آئے ہیں سر ہم سائیوال سے آئے ہیں ہم اور جا رہے ہیں ہمارا کو ٹائٹیک امیڈیشن تو یہ وائنٹ تقریباً ہمارا دفعہ یہی سٹاپ لگتا ہے ضرور کتنی دیر ہوگی آپ کو یہاں پہ آپ رستے میں آکے سپیشل رکھتے ہیں سر تقریباً بیس سے تیز دفعہ ہمیں در رکھ چکے ہیں جب بھی لاہو ہو جاتے ہیں تقریباً سٹے ہو جاتا ہے اس ریسٹورنٹ کی اس ڈابے کی کیا ایسی خاص بات ہے جو آپ کو اچھی لگتا ہے یار ان کے نہ لگتا ہے جیسے گروالا مہولا پراتھے ان کے اچھے ہوتے ہیں باقی بھی ان کا میار اچھا ہے نازارہ میرچے ہوتی ہی چیزوں میں سب کچھ دارمل ہے چائے بھی ماشیلائن کے مطلب خالص دودھ سے اچھی خالص ان کی چیز کیا جو زیادہ پسند پراتھے ہیں چائے اور لسی ہیں ان کا اثر ہے یہ پراتھے اور انڈا پیاں جو ہے بہت زیادہ پسند ہیں یہ ڈبا بہت مشہور ہے ماشیلائن کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اور ہم بہت اچھے سے آرہے ہیں جب بھی ہم لاہور جاتے ہیں ابھی ہم سائیوال سے آرہے ہیں تو ہم سپیشل یہاں پر ناشتہ کیا ہے ان کی خاص چیز ہے جو آپ کو پسند ہے ان کا چائے اور میار بہت اچھا ہے ماشیلالہ شروع کے دن سے جو میار ہے چائے کا اور کھانے پٹھو گئے کا ابھی بھی ہوئی ہے کتنی دیر ہوگی آپ کو یہاں پہ آتے ہوئے ان کا کھانا کھاتے ہیں لگ بل چھ سات سال تو ہوگئے آتے ہوئے کبھی کبھی آجتے ہیں باقی دوست بھی آپ کے یہاں پہ آتے ہیں یا آپ آتے جاتے ہیں باقی دوست بھی آتے ہیں اور ہم بھی آتے رہتے ہیں ان کو بھی مشہور دیتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں ناشتہ یہاں سے کریں ان کی چائے ماشیلالہ بہت اچھی ہے